ارے خان صاحب یہ گدہ گاڑی کہاں پہ لے کر جا رہے ہو چادر آپ نے اوپر پٹانوں کی طرح رکھی ہوئی ہے یہ دونوں گدے آپ نے ساتھ بند ہوئی ہیں اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو تو میں نے سوچا ہے در سے گدر آتا میں نے بھی آگے تک جانا ہے آپ کے گدے کے اوپر بیٹھ گیا ہوں گدہ گاڑی پہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی لکڑ لینے جا رہے ہیں میرے خیال میں ہمیں بھی ادھر تک لے جو اگلے آگے چونک تک ہم نے جانا ہے یہ شیخ ابھی آپ کے ساتھ میرے خیال میں کوئی حلب کے لیے مدد کے لیے جا رہا ہے آپ کو پرانا بیلی جا رہا ہے لکڑ کٹنے جا رہے ہو میرے خیال میں نظر تو اسی طرح ہی آ رہا ہے خان صاحب ان کو کوئی فکر نہیں ہے ارے خان لالا یہ پیچھے شعبادہ تیرے رڑے کے اوپر بیٹھ گیا ہے یہ اس نے کدر چک جانا ہے کہ رہا لے اسے ہمارا کاؤنسو چاچے کا بیٹا لگتا ہے اور یہ اس کو اس لے اسے کرایا دیا سے بغیر دس سے پوچھے تیرے رڑے کے اوپر گزدہ گاڑی کو بر بیٹھ کے آئے ہم تو اپنا لکڑ کٹنے کے لیے اپنا کام کے لیے چاہ رہے ہیں اس کو شرم نہیں ہے سارے دن جیسی طرح لوٹ ماری کرتے رہے ہیں جب جی چاہا جس کے گاڑی پر چاڑ گیا جب جی چاہا کسی کو لوٹ مار کر رہی اس کو نیچے تار میں تو اسے کرا چھوڑنا نہیں ہے خان للا آپ میرے بھائیں دوست ہیں جی بتا رہے ہیں چھوڑنا نہیں ہے ہماری کے ساتھ نہیں بنتی ہو ری شعبازے اور تو کی طرف بیٹھ گیا ہے اور میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے اور تیرا تو جدی پوچھتی خاندانی یہی طریقہ کار ہے بغیر دس سے پوچھے اپنا گاڑی کی اوپر بیٹھ جانا لٹ مار کرنا تو کیس طرح بیٹھ گیا ہے کس ٹیم بیٹھ ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کدھر تو نہیں جانا ہے میں اس کا آپ سے معاوضہ لوں گا چھوڑوں گا نہیں میں قبول نہیں کرتا کسی کی غلامی نہیں میں کرتا ہوں نہیں میں کسی سے لیتا ہوں میں لوں گا پیسے پورے پورے میں کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے آپ سے تو میں ایسے ویسے میری لگتی نہیں ہے شیخ یا تو نے اس کو دکھا کیوں نہیں مارا اس کو دکھا لگا کر نیچے گرانا تھا یہ کیسے یہ تیم ہمارے پیچھے ادھر بیٹھ گیا ہے نہیں تو میرا قرآہ پورا لینا جہاں تک اس نے جانا ہے ہم نے تو آگے جنگل تک جانا ہے لکڑیاں کٹنے کے لیے آپ نے اربو روپے کی منی لانڈرنگ کی زیادہ بکواز مات کر پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کریں سابسکرائب کریں ساتھ لگے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پرس کرے یہ ایک فنی کاکہ ہے اس کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یہ ایک آپ کو انسانے کے لیے ہے تھانکس